نوز سار ویسے تو آپ جانتے پہچانتے جانا پہچانا نام ہے ائر کنڈیشنرز اور باقی سارے وائیڈ گوڈز کی کمپنی اور انیس سو تیالیس میں اس کمپنی کی شروعات ہوئی تھی مہان ارونی صاحب نے اس کی شروعات کی انیس سو انچاس میں یہ ایک پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی بنی اور دیش میں وارٹر کولر سے لے کر نئی پروڈک لائنس اور دمیع میں ایکسپورٹ کا کاروبار کمپنی نے شروع کیا انیس سو انہتر میں لسٹ ہوئی تھی کمپنی اور اس وقت کمپنی کے پاس پانچ مینیفیکشنگ پلانٹ ہیں اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کمپنی کے وائیس چیئرمن اور مینجنگ ڈائریکٹر ویر آڈوانی صاحب کارکرم میں ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں شامل آڈوانی صاحب پینسلوینیا یونیورسٹی سے سسٹم انجینیرنگ اور ایکونومکس میں بیچلرز کی دو دو ڈگری لے چکے ہیں ہاروڈ بیجنس اسکول سے آپ نے ایکزگیٹیو مینجمن پروگرام بھی پورا کیا ہے دو جار تین میں سر نے بلو سٹار ڈیزائن انجینرنگ کی ستھاپنا کی تھی دو جار سات میں آپ بنے وائیس پریسیڈنٹ دو جار سولہ میں بنے ایم ڈی اور دو جار انیس میں وائیس چیئرمن کی جمعیداری بھی آڈوانی صاحب کے پاس ہے کل بازار کے دوران نتیجہ آئے تھے قریبن قریبن ڈھائی وجہ کے آس پاس نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تیرہ پرسنٹ کی گروہ آپ کو دیکھے گی ریونیو میں بائیس سو پچیس پہ یہ آنکھڑا پہنچتا ہو دیکھ رہا ہے گروہ مارجنس بڑھ کر آئے سوہ بائیس پرسنٹ کے آس پاس کام کا جی منافع یعنی کہ ایبیٹا سترہ پرسنٹ بڑھ کر ایک سو پینتالیس کروڑ کے آس پاس مارجنس ساڑھے چھے پرسنٹ تھوڑے سے امپروو ہو کر اور منافع میں بھی رہی بارہ پرسنٹ کی مجبوطی تیہ سی کروڑ کے آس پاس کی آنڈوانی صاحب بہت بہت سواگت ہے سر دنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو نمبر مجبوط ہوئے اس کی بڑھائی ویسے تو اس تیوائی میں تھوڑی بارش ہوئی ہے فلڈ ہوئی ہے جو انسیزنل سیزنل ہے تھوڑی اس کے باوجود آپ نے مینٹن کی ہیں سارے کے سارے نمبر مارجنس ریونیو پروفیٹ سب بڑھ کر آئے سر کہاں سے آئی پھر اتنی گروہ تھا ایسی کی یا پھر کہیں اور سے نمستے آنیل جی نمستے آنیل جی نمستے آنکی سر جی یہ کورٹر ہاں اپنی بڑھے تھوڑا ویگ تھا کیونکہ بہت بارش ہوئی تھی فلڈ ہوئی تھے تو پورا سمر تو پورا واش آؤٹ ہوا تھا اگر انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو جینری سے جون تو پورا سیزن ہمارے اسٹیمیٹ ہے کہ پورا انڈسٹری فلیٹ گروہ تھا ائر کنڈیشنرز کے ہم سب نے سب انڈسٹری پلیئرز نے تو یقین کیا تھا کہ لگ بھر دس سے بارہ پرسنٹ گروہ تو ہونے والا تھا مگر نہیں ہوا ہے یہ مونسون کے وجہ سے تو پھر بھی اگر آپ ہمارے نمبرز کو دیکھیں گے سیگمنٹ ٹو کو بارہ سو کروڑ ریونیو چھے پرسنٹ گروہ ہوئی تو ہم مارکٹ کے ساتھ بڑے تھے ہماری مارکٹ چھے 13.5% تک ہی رہا ہے تو ہم نے مینٹین کیا ہے مارکٹ چھے کو اور ہمیں اس میں خوشی ہے کہ آپریٹنگ مارجنز بھی تھوڑے 7.5% تک رہے ہے تو سلو انڈسٹری اور سلو مارکٹ کے وجہ سے ہی ایسے ہم نے مارجنز کیا ہے تو بہت کام کیا ہم نے ٹوٹل کاؤس مینجمنٹ میں کاؤس ٹیک آؤٹ میں اس کے وجہ سے ہماری مارجنز مینٹین ہوئی ہے ملکل پرفیکٹ سر بہت سارے ڈیسپائٹ آل اوٹس کافی پرفومنس مجھوٹ آتی دیکھئے سر لیکن اب ایک چیز جو شاید تھوڑی آپ کے فیور میں جائے گی رو میٹریل کاؤس تھوڑی کم ہو رہی ہے کیا اس سے مارجن کرنے میں تھوڑی help ملے گی سر تو اگر آپ segment 1 کو دیکھتے ہو تو ادھر growth تو 19% تھا 19% کے growth ہی 950% تک اور ادھر segment 1 میں ہمارے operating margins کافی بڑے ہیں q1 last year 5.7% تھے یہ q1 q1 fy 24 میں 7% تک بڑی ہے تو اس business میں آپ دیکھ سکتے ہو کی raw materials cost تو کم ہو رہی ہے اور operating margins بڑی ہے مگر ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ raw material cost تو reduce ہوئی ہے مگر dollar تو دوسری طرف گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کافی raw materials کو import کرتے ہیں ابھی بھی تو net net raw material کا reduction اور foreign exchange کا increase کا لگ بگ flat تھا اگر ہم نے cost take out کیا ہے R&D manufacturing supply chain initiative سے اس کے وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ gross margin کی improvement ہوئی ہے perfect سر order book کے بارے میں بتائیں کتنے نئے orders اس quarter میں ملے ابھی order books کیسی ہے اور outlook آگے کے لیے تو ہماری order book بہت ہی strong ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندبگ ساڑھے پانچ ہزار کی order book ہے اس quarter میں کافی بڑے اور important orders ہم نے book کیا ہے data centers میں infrastructure میں اور factories میں یہ quarter میں commercial buildings کا order enquiries تھوڑے کم تھے ہمیں لگتا ہے کہ IT industry کی slow down کے وجہ سے commercial buildings میں تھوڑی slow down ہوئی ہے مگر ہمارے order book ابھی بہت ہی اچھی mix ہے آپ کو بتا ہوگا کہ factories data centers اور infrastructure ابھی لگ بگ 50 یا 60 percent تک بڑی ہے اور ہمیں ہماری future outlook ہے کہ یہ sectors لگ بگ 60 یا 70 percent تک پہنچے گی ہماری order book کی فل یور outlook ہمیں یقین ہے کہ double digit growth ہمیں ضرور ملے گی اور margins بھی بڑھیں گے growth order book میں margins improvement سر آخری سوال ایک ہزار کروڑ کا fundraising plan بھی آپ نے announce کیا ہے equity ہوگا یا date mix اور کہاں use کرنے والے ہیں تو یہ ہم نے board approval لیا ہے کہ ایک ہزار کروڑ raise کرنے میں یہ equity raise ہوگی ہمارے books پہ ابھی لگ بگ 600 کروڑ کی debt ہے net debt ہم استعمال کر رہے ہیں لگ بگ 300 کروڑ تو یہ ایک ہزار equity ایک ہزار کروڑ equity raise سے ہم partially debt کو retire کریں گے اور partially ہماری capex جو ہم نے plan کیا ہے fy 24 25 26 کے لیے یہ تین سالوں کی capex کے لیے بھی یہ equity raise ہوگی آپ کو تو پتہ ہے کہ air conditioner industry کی next 10 سال تو بہت ہی exciting ہے industry بڑے گی blue star بڑے گی اور اس کے وجہ سے ہم plan کریں کہ ہمارا balance sheet بھی تھوڑا مضبوط اور strong ہو سکتا ہے اور یہ ایک ہزار کروڑ اگر ہم successful ہے raise کرنے میں تو ہمیں کافی پیسے ہوگے investment کرنے کے لیے the next five years کے لیے perfect بہت بہت ڈھنیواد عدوانی صاحب آپ نے سمجھ دیا اور پورے نتجیوں پر اور آگے کے outlook پر آپ نے detail میں ہمارے درشکوں سے بات چیت کی اور آپ نے بہت efforts لے کر بہت اچھی ہندی میں بھی بات کی i could sense کہ آپ کافی محنت کر رہے تھے انس کا اثر بھی دکھ رہا ہے thank you so much sir بہت بہت ڈھنیواد thank you thank you عدوانی صاحب ویر عدوانی صاحب جنہوں نے پوری detail میں آپ کو بتائیے اور company کی دمدار performance رہی اور پورا اگلا نو مہینے کا سمجھ جو تین کوٹر ہے مجبوت performance رہنے کی امید ہے guidance outlook بہت strong ہے سارے segments ہیں جو اچھا possession کرتے رہے تھے absolutely sir commentary پڑی آ رہی ہے یہ بہت رہا ہے